مادوی پارٹی کی پریس کانفرنس جہاں رکنے پالیمان راگہو چڈھا موڈی سرکار پر جم کر حملہ ور ہوئے اور انہوں نے حملہ بولتے ہوئے آپ لیڈر راگہو چڈھا کا بجے پی پر سیدھا نشانہ بجے پی نے کئی ریاستوں میں عراقین ایسیمبلی کو خریدا آپ نے کہا بجے پی کے جریواز سرکار کو گرانا چاہتی ہے ہمارے لیڈران کی جاسوسی کرائی گئی ہے نیتاؤں کو در آ کر بجے پی میں لانے کی کوشش کی گئی ہے سیسودیا کو جیل میں رکھنا چاہتی ہے بجے پی سیسودیا کے خلاف تھوز ثبوت نہیں ہے آپ کو عام آدمی پارٹی کی طرف سے کہا جا رہا ہے سیسودیا کے خلاف کوئی تھوز کیس بھی نہیں ہے سیسودیا کو جھوٹے کیس میں فسائے جا رہا ہے سیسودیا پر جاسوسی کا الزام لگایا گیا ہے بجے پی کا مقصد سیسودیا کو جیل میں رکھنا ہے پچھلے آٹھ سال سے یہ آروپ لگایا گیا کہ منیس سیسودیا پردھان منتری موڈی جی اور بجے پی کے بڑے بڑے نیتاؤں کی جاسوسی کرائی ہے اس کے چلتے ان پر سی بی آئی کا ایک اور مقدمہ درج ہو گیا پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کینٹر میں بیٹھی پرچند بہومت کی بھاجپا سرکار سے کہ ایک آدھی سٹیٹ کا ایک آدھا اکمکھے منتری پچھلے آٹھ سالوں سے دیش کے سب سے شکتشالی شکتی سب سے شکتشالی ویکتی پردھان منتری موڈی جی اور اتنی بڑی پرچند بہومت کی بی جے پی سرکار کے بڑے نیتاؤں کی جاسوسی کرائی ہے لیکن اس کی کانو کان خبر نہ کیندر سرکار کو تھی نہ کیندر سرکار کی ایجنسیوں کو تھی نہ سی بی آئی ای ڈی رو آئی بی این آئی اے کوئی بھی بڑی جو شاکھا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز ہے بھارت سرکار کی ان کے پاس تھی اور آٹھ سال سے یہ چیزیں چل رہی ہیں اگر ایسا ہو رہا ہے تو سب سے بڑا سوال تو بھارت کی ایجنسیوں کی اور کیندر سرکار کی قابلیت پہ کھڑا ہوتا ہے اگر آٹھ سال سے آپ ایک آدھی سرکار کا آدھا مکھے منتری اپ مکھے منتری آپ کی جاسوسی کرائی رہا تھا اور آپ کو آٹھ سال تک پتہ نہیں لگا تو پھر چین اور پاکستان آپ کے ساتھ کیا کیا کر رہا ہے اس سے تو پھر آپ کیا ہی لڑ پائیں